بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ تو اس سکولرشپ کو آپ سلم کی زندگی کو لے کے وہ خاطب کیا گیا ہے اور اس میں جیسے کہ آپ سلم رحمت برسے ہیں تمام عالمین کے لیے اس میں اس سکولرشپ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ صبح بھر کے تمام ہونوار سٹوڈنس کے لیے منتقب کی گئی ہے جس میں ایک عرب روپیہ سالانہ لاغت ہے اس سکولرشپ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں آپ کے جو نیڈ بیسے سٹوڈنس ہیں سب سے پہلے ان کو یہ پنجاب کے تیس سرکاری جو پنجاب کے لیے ہے یہ صبح پنجاب کے لیے اور اس میں آپ کو جو سالانہ جو حد پینتیس کروڑ روپیہ جو ہے وہ کے لاغت کی جاری ہے کہ روز اس میں سال میں اس نے انکریمنٹ کیا جارہا اور اس میں بہت زیادہ وظائف دیے جارہے ہیں کالجز میں یونیورسٹی میں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ زلے لیول پہ ہے کہ آپ کے لیول کے آپ کس لحاظ پہ ہیں آپ کے ڈسٹک لیول جا کر کالجز یونیورسٹی لیول پہ ہو تو بہت سے سٹوڈنس ہوتے ہیں کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے ڈسٹک لیول پہ آپ کے اس کو ویریفائی کروایا جائے گا یہ بہت ہی بہت ہی اچھی اپورچنٹیس کی کمپلیٹ ڈیٹیل یہ ہے کہ اس کالیشپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے مخاطب کیا گیا ہے اس میں آپ جو سٹوڈنٹ ہے اور اس میں جو پندرہ ہزار جو سٹوڈنٹ ہے وہ اس کو آوارڈ کیے جائیں گے ایک سال میں اور اس میں سے جو سپیشل کوٹا جو ہے اس میں پچیس ہزار جو سٹوڈنٹ ہے وہ اس کو آوارڈٹ کیا جارہا ہے کہ سٹوڈنٹ پر سٹوڈنٹ کے لحاظ سے پچیس ہزار پر سٹوڈنٹ کو دیا جائے گا اور اس میں پنجاب نے اس میں اناؤنسمنٹ کیا اور اس کی گریڈ یہ ہے علیجیبیلٹی کہ آپ کا 60% مارکس ہونے چاہیے انٹرن میں میٹرک میں آپ کا 60% مارکس ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور سکولرشپ نہ لگی ہو اور اس کے علاوہ اگر آپ نارمل ایڑیا سے بلانگ کرتے ہیں تو آپ نارمل فیملی سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مین جو پوائنٹ ہے کہ یہ آپ کی فیملی کی جو انکم ہے وہ پچیس ہزار سے کم ہونی چاہیے اور آپ کا جو پیرنس کی ہے پانچ ملے کا کوئی 5 ایکر کوئی اگری کلچر لینڈ نہ ہو اگر کسی کے 5 ایکر اگری کلچر لینڈ ہے تو وہ اپلائے نہیں کر سکتے کیونکہ اب سارا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہے اور شہر میں کسی کے 5 ملے کا گھر نہ ہو مطبعہ اس سے زیادہ پروپرٹی نہ ہو اس سے کم ہو تو وہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو 50% ہے وہ نیڈ بیسس کیلئے اگر کسی کے فیملی کوئی ایشو ہے یتیم ہے یا کسی نہیں یا کوئی فیملی انکم ہے جو کوٹہ ہے وہ ریزرفٹ کیا گیا ہے کہ گریڈ 1 to 4 کیونکہ یہ بہت چھوٹا گریڈ ہوتا ہے ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے یہ سپیشل ان کے لئے کوٹہ ریزرفٹ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ مین بات یہ ہے کہ آپ کا جو ڈسٹک کے لحاظ سے آپ کے ہائر کمیشن جو ہے آپ کا ریزلٹ جو انٹر میڈیئیٹ کا ریزلٹ ہے اس کے لحاظ سے آپ کے ریزلٹ بنے گا اس کے لحاظ سے آپ کی میڈلس بنے گی اور پھر اس کے لحاظ سے ویریفائن ہوں گے آپ کا جو نوٹ ہے وہ مین نوٹ یہ ہے کہ آپ کا جو بھی کینڈگیٹ ہے جہاں پہ بھی اپلائی کیا ہے جہاں کا آپ کا ڈومی سیل ہے اس کے لحاظ سے آپ کی ویریفکیشن ہوگی مثال کے طور پر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ ہوگے ہیں آپ کا ڈسٹک ڈومی سیل کسی اور جگہ کا تو نہیں جس جگہ کا ڈومی سیل ہے وہ مین پوائنٹ وہ ہوتا ہے آپ اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائے ایچ ای ڈی سکولرشپ پہ تو یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ جا کے سائن اپ کریں گے اور سکولرشپ آجے گی اور وہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اور یہ بہت ہی اچھی سکولرشپ ہے وہ مارسلنہ کا رحمت اللہ عالمین کے نام سے ہے کہ آپ ایک آپ سے سلام کو جیسے اللہ تعالی نے رحمت بنا کے بیجا اس طرح یہ سکولرشپ ہے کہ جو معذور طبقے کے افراد ہیں جو سپیشلی معذور سٹوئنٹ بہت ہوتے ہیں یا ڈی سیبل ہیں یا ان کے فیملی انکم کم ہے تو وہ اس میں اپلائی کریں یہ بہت ہی اچھی سکولرشپ ہے جس میں چودہ ہزار انٹر میڈیٹ سکولرشپ ہیں سالانہ کے لحاظ سے اور یہ بہت ہی اور ایٹ نائنٹی ون سکولرشپ ہے جو انٹر میڈیٹ اور گریجویشن کے لحاظ سے ہیں تو یہ بہت ہی بہت ہی اچھی سکولرشپ ہے اس میں آپ ضرور اپلائے کرے گا اور یہ زلح کے لحاظ سے یہ اس کی افیشل اناؤنسمنٹ ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک دس ویڈیو اور مجھ سبسکرائی میرے یوٹیوب چانلہ تھانکیو اللہ حافظ